سن ایز ای سٹار کے بارے میں بات کرتے ہیں جی سٹار یعنی کہ جس کو ہم ستارہ کہتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے اس ٹائٹل سے کہ سن جو ہے یعنی کہ سورج ایک ستارہ ہے جیسے رات کو آسمان پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے ہمیں ستارے جو ہیں وہ نظر آرہے ہوتے ہیں آسمان پر ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے یا ہم سپوس کر رہے ہیں کہ بہت سارے ستارے میں نظر آرہے ہوتے ہیں لیکن سن ان میں سب سے کیا ہے بڑا ستارہ ہے اور یہ کس کس کا کامبینیشن ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری گیسز جل رہی ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اوپر سے بہت زیادہ یوں گرمی کی لہریں سے اٹھ رہی ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہیٹ کی شدت کی وجہ سے یہ لہریں سے باہر کی طرف آ رہی ہیں جیسے ہیٹ جو ہے وہ اس سے باہر آ رہی ہے تو سن کس طرح سے ہمیں ہیٹ مہیا کرتا ہے یا ہیٹ دے سکتا ہے کس طرح سے ہیٹ دے رہا ہوتا ہے ہماری جس طرح ہم کہتے ہیں زمین تک بہت زیادہ سورج کی وجہ سے گرمی آ رہی ہے یا ہدت آ رہی ہے حرارت پہنچ رہی ہے تو اصل میں اس کے اندر بہت ساری گیسز موجود ہیں جو گیسز موجود ہیں ان کے اندر کیا ہوتے ہیں مختلف رییکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ گیسز کیا کرتی ہیں آپس میں رییکٹ کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے رییکشن کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں جو اس کے اندر سے حرارت پروڈیوس ہوتی ہے وہ زمین تک پہنچ جاتی ہے اور یہ ہم بات یاد رکھیں کہ سن جو ہے وہ ہمارے سولر سسٹم کا یعنی کہ نظام شمسی کا سب سے بڑا آبجیکٹ ہے نہ صرف یہ سب سے بڑا آبجیکٹ ہے یہاں پہ ہم نے لکھا ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ ہماری زمین کے قریب والا ستارہ یعنی کہ اور کیسے ستارے کی ایکزامپل ہے بہت بڑے ستارے کی ایکزامپل ہے عموماً جو ہم نے آسمان پہ دیکھیں دور سے ہم جب رات کو دیکھتے ہیں آسمان تو اس پہ چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب دن ہو جاتا ہے تو سورج ہمیں ان سے تو بہت بڑا نظر آتا ہے لہٰذا یہ ایک ایسا ستارہ ہے جو ان سب سے بہت بڑا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اب ہم نے گیسز کی بات کی تو ان میں سے ایک جو امپورٹن گیس ہے وہ ہے ہائیڈروجن گیس تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں کہ ہائیڈروجن گیس ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ کیا کنورٹ ہو جاتی ہے کس میں تبدیل ہوتی ہے جی ہیلیم میں تبدیل ہوتی ہے تو کونسی گیس میں تبدیل ہو رہی ہے ہیلیم گیس میں تو یہ اہم گیس ہے ہمارے لیے سن کے اوپر یعنی کہ ہائیڈروجن گیس کس دوسری گیس میں کنورٹ ہو رہی ہے مختلف reaction کر کے ہیلیم گیس میں کنورٹ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا پرڈیوس ہوتی ہے انرجی اور انرجی کی خاص قسم کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہیٹ انرجی اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورج چمک رہا ہوتا ہے تو ہمیں نہ صرف اس سے ہیٹ ملتی ہے بلکہ لائٹ بھی مل رہی ہوتی ہے تو سورج جو ہے وہ ہمارے لیے روشنی اور حرارت کا باعث بنتا ہے اب اگر دیکھا جائے ہمارے نظام شمسی کو جس طرح کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ سن ہے اور سن کیا کرتا ہے یہ سن ہیٹ اور لائٹ انرجی دے رہا ہے سب پلینٹس کو یہ اس کے آس پاس جتی بھی باڈیز ہمیں نظر آ رہی ہیں ان سب کو ہیٹ اور لائٹ مہیا کرتا ہے تو یہ رہی ہماری ارث اور اس ارث تک یعنی کہ ہماری زمین تک بھی اس کی حرارت آ رہی ہے اور اس کی روشنی بھی آ رہی ہے اب اس کے ساتھ سکت اگر دیکھیں تو یہ ان سب کے درمیان میں یہاں کے سوری ہم یہ سرکل اگر کمپلیٹ کرتے ہیں تو بالکل یہ ہمیں سینٹر میں نظر آتا ہے جیسے کہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب ہمارے پاس ڈیفرنٹ پلینٹس ہیں اور سن جو ہے یہاں پر سینٹر میں موجود ہے اب یہاں پر سن کی اگر ہم بات کرتے چلیں کہ یہاں پر اگر سن نہ ہو تو ہماری زمین پر نا لائٹ ہوگی تو ہم لکھتے ہیں یہاں پر نو لائٹ اینڈ نو لائف یعنی کہ زندگی بھی ہماری زمین پر موجود نہیں رہے گی اگر یہاں سن نہ ہو نو لائٹ اینڈ نو لائف آن ارث تو زمین کے اوپر جو لائٹ ہمیں دن کے ٹائم پر مل رہی ہے وہ سن کی وجہ سے مل رہی ہے اور جو زندگی کے آثار یہاں پر موجود ہیں یا ہماری زندگی جو چل رہی ہے لائف چل رہی ہے وہ بھی کس وجہ سے ہے کیونکہ سورج جو ہے وہ مختلف نظام کنٹرول کی ہوئے ہیں ہماری زمین کے اوپر بھی تو اس طرح سے یہ بہت امپورٹنٹ ہوا اب بہت سارے ستاروں کو اگر ہم دیکھتے ہیں رات کے وقت جس طرح سے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ چمکتے ہوئے ستاریں ہمیں آسمان پر دکھائی دیتے ہیں ان میں سے کچھ کے نام ہم نے یہاں پہ لکھتے ہیں اور یہ ساؤتھ والا پورشن ہم دکھا رہے ہیں یعنی کہ یہ والی سمت جو ہے وہ کون سے سمت ہے وہ جنوب کی سمت ہے تو اس سائیڈ پہ ہمیں مرکزی نظر آ رہا ہے یہ بہت زیادہ چمکتا ہوا جو ہمیں پلانٹ نظر آ رہا ہے یہ کون سا ہے جی یہ ہے وینس یعنی کہ ستاروں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پلانٹس بھی نظر آتے ہیں تو یہاں ہم اس کو ٹھیک کرتے چلیں کہ آسمان پر نہ صرف ستاریں نظر آ رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ پلانٹس بھی ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ کس وقت کی تصویر لے گئی ہے یہ بلکل پانچ منٹ پہلے جب سورج نکلتا ہے اس سے پانچ منٹ پہلے کی یہ تصویر ہے تو ہم یہاں لکھتے تھے فائیو منٹ بی فور سن رائز یعنی کہ سورج کے نکلنے سے پانچ منٹ پہلے کی یہ تصویر ہے تو ہمیں اس پہ کیا نظر آ رہے ہیں ستاروں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹے ستاروں کے ساتھ ساتھ یہ چمکتے ہوئے پلانٹس بھی نظر آ رہے ہیں اب یاد رہے ان سب میں بہت زیادہ جو چمک رہا ہوتا ہے وہ ہے وینس تو وینس پلانٹس جو ہے وہ بہت زیادہ چمکتا ہوا آسمان پہ دکھائی دیتا ہے تو ہمیں یاد رکھیں گے کہ آسمان پہ بہت ساری ستاریں بھی چمک رہے ہیں اور جو زیادہ چمک والے یہ ہمیں تھوڑے بڑی سائز میں نظر آ رہے ہیں یہ کیا پلانٹس ہیں تو ان سب میں جو سب سے زیادہ چمک رہا ہوگا نا وہ کون ہوگا وہ وینس ہوگا اب رات کو تو ہمیں اس طرح سے بہت سارے شائننگ سٹارز اور یہ پلانٹس بھی نظر آ رہے ہیں آسمان پہ لیکن دن کے ٹائم کیا ہوتا ہے یا ہم کہتے ہیں مورننگ ٹائم میں کیا ہوتا ہے مورننگ ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ سن کی خود کی ہی لائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے چمک بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں یہ جو ستارے ہیں یا باقی پلانٹس ہیں وہ مورننگ ٹائم میں نظر نہیں آتے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ سن کی اپنی برائٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی روشنیں جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی اور جب رات کی بات کرتے ہیں ہم تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ پلانٹس اس طرح سے مرکری ہے وینس ہے سیٹرن ہے مارس جیوپیٹر یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں سنز انرڈی یا سن کی لائٹ انرڈی کو یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں یا اس کو ہم ٹھیک کرتے چلیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سن کی جو لائٹ ہے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں سورج رات میں تو ہمارے پاس نہیں چمک رہا لیکن وہ ان پلانٹس کو جو لائٹ دے رہا ہے تو ان سے لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہوئی یعنی کہ منقص ہوتی ہوئی ہماری زمین تک یا ہمارے رات والے اس پورے آسمان پہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ چمکتی ہوئی فارم میں نظر آتی ہے تو آج ہم نے سٹڈی کیا سن ایز ای سٹار کے بارے میں جس میں ہم نے اس کے اوپر ہونے والی مختلف چیزوں کو دیکھا ہے اور یہ بھی ڈسکس کیا کہ ہیٹ انرڈی اور لائٹ انرڈی فراہم کرتا ہے یہ ہمیں اور یہ ایک بہت بڑا ستارہ ہے تو آج ہم نے سٹڈی کیا سن ایز ای سٹار کے بارے میں موسیقی